آپ کو دھوں گا اللہ ہماری اس مبارک کو قبول فرمائے اللہ کریم نے ہمیں جن مدارس سے جوڑا ہے جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے الفاروق ہمارا ادارہ ہے جامع قادریان فیہ ملتان میں ادارے ہیں فرسل آباد میں ہیں لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ جتنے بھی مدارس دینی مدارس ہیں یہ اس قرآن کی خدمت کر رہے ہیں جس قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب پہ ادارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حرامِ قرآنِ پاک اترا آغاز ہوا اترنے کا اور آپ نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا جس میں تیرہ سال آپ اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے اس ادارے کا نام ہے القم آپ جب غارِ حراء سے تشریف لائے تو آپ نے اپنے سینے مبارک سے قرآن والی دولت کو اس امت میں تقسیب کرنا شروع کیا تو ایک ایک دو دو تین تین طلبہ آتے رہے قرآن سیکھتے رہے جب کچھ مناسب تعداد ہو گئی تو آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آپ بیٹھ کر ان طالب علموں کو قرآن و حدیث سکھائیں آپ کا گھر چھوٹا تھا اور بیت اللہ میں مشرقین کا قبضہ تھا اس لئے آپ کو ایسی جگہ کی ضرورت تھی کہ جو محفوظ بھی ہو آنے جانے کے اعتبار سے سہولت والی بھی ہو اور کھلی ہو جس میں تمام طلبہ کرام بیٹھ کے اللہ کا قرآن سیکھیں اور نبی کی حدیث سیکھیں آپ کے ایک شاگر تھے ان کا نام ہے ارکم کہو رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں جو تھکے ہوئے نہیں وہ سبحان اللہ آباز سے کہیں یہ جو فرشتہ بیٹھا ہے نا یہ آپ کے سبحان اللہ کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کہیں اور میں لکھ لوں یہ بڑا کام ہے گا سبحان اللہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کہنا آپ نے یہ آپ اپنے نام آمال میں نہیں کیونکہ اضافہ کرنے کے لیے کہنا ہے آپ کے شاگر تھے ارکم خدمت میں حاضر ہوئے ارکیہ ارسول اللہ آپ کو تعلیم دینے میں دکھت ہو رہی ہے طلبہ کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے ایک بڑا خوبصورت گھر ہے جہاں آنا جانا بھی آسان ہے اور وہ کھلا بھی ہے صفہ پہاڑی کے پیچھے اس لیے آپ وہاں اپنا قیام فرمائیں اور طالب علموں کو تعلیم دیں اللہ کے نبی نے قبول کر لیا آپ وہاں تشریف لے گئے کچھ حصے میں آپ نے اپنے لحیش رکھی اور باقی حصے کو مدرسہ بنا کے اس میں تعلیم شروع کی اس دھرتی میں امت کا سب سے پہلا مدرسہ یہ ہے جس کو دار ارکم کہتے ہیں سبان اللہ دی چاہ سواتی نہیں آئی سبان اللہ یہ اس امت کا پہلا مدرسہ ہے جو مکہ میں قائم ہوا تیرہ سال اللہ کے نبی نے اس دار ارکم میں قرآن اور حدیث کو تقصیب کیا وہاں سے مدینہ تصریف لائے وہاں آپ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی مسجد نبی کے سامنے ایک ادارے کو بنایا جس کا نام سفہ دس سالہ اپنے سفہ میں قرآن حدیث کی تعلیم دی ہمارے ان تمام مدارس کی بنیاد یہ دو ادارے ہیں جن میں قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں سات برعظموں میں ان کی نشبت ہے دار ارکم کے ساتھ یا سفہ کے ساتھ کائنات میں یونیولستیاں بہت ہیں سکول بہت ہیں کالج بہت ہیں ان کی نشبتیں اپنی جگہ رہی جس کی نشبت جتنی بھی ہے جتنا بھی وہ دنیا کو فیدہ دے رہا ہے میں اس کی پر بیس نہیں چلتا لیکن میں ان اداروں کی اس نشبت پر قبان جاؤں جن کی نشبت اس ادارے کے ساتھ ہے یہاں اللہ کے نبی خود بیت کے پڑھاتے تھے یہ ادارہ بھی انہیں اداروں میں سے ایک ہے جس کی نشبت ہے دار ارکم کے ساتھ اور سفہ کے ساتھ میں نے جب ممارک بات آپ کو دینی یہ وہ آگے ہے میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں یہ سلسلہ وہاں پر چلتا رہا پھر اللہ قریب نے اس قرآن کے مراکد مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں اپنے حکمت کے تحت منتخب فرمائے ایک عرصہ تک مکہ اور مدینہ میں مرکد رہا پھر مصر میں منتقل ہو گیا ایک عرصہ مصر میں قرآن و حدیث کا مرکد رہا مرکد کا مطلب ہے سب سے زیادہ کام جہاں ہو رہا ہو وہ مرکد ہوتا ہے وہاں شاکروں ہزاروں علماء قلعہ صوفیہ فقہہ محدثین بے ایک وقت تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے پھر ایک دور آیا کہ اس کا مرکد وہاں سے تبدیل ہوا اور بخارہ چلا گیا بخارہ سے یہ مرکد بدلا کوفہ میں چلا گیا وہاں سے یہ مرکد چلا اور بغداد میں آ گیا بغداد میں یہ دارالحکومت میں رہا ہے بغداد میں ایک ایسا دور تھا جب ایک گستاد کی درسکاں میں پڑھنے والوں کی تعداد تیس ہزار ہوتی تھی آپ کا دل ابھی بھی خوش نہیں ہوا اللہ نے اس امت کو کتنا بڑا تنہ ہے سواری امتیں اپنے انبیاء کی تعلیمات کو فراموس کر گئیں بھون گئیں کسی کے پاس کسی نبی کی کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن اللہ نے اس امت کو چنا ہے آج ساڑے چودہ سو سال بدلے کے بعد بھی اللہ کے نبی پہ جو آسمان پہ علم وحی اترا ہے اس کا ایک حرف بھی گم نہیں ہوا آج ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ براکت بدلتے رہے ایک درسکاں میں پڑھنے والوں کی کدنی تعداد تھی تیس ہزار بغداد میں تیس ہزار میں نے بغداد کے حالات میں پڑھا اس سے آگے ایک استاد پڑھا رہے تھے ان کے پاس حدیث پڑھنے والوں کی تعداد ستر ہزار تھے آپ سن کے احران ہوگے میں نے بغداد کے حالات میں جب مزید آگے پڑھا تو ایک وہ بڑا محدث مہا جو تربا کو تعلیم دے رہا تھا اس کے پاس پڑھنے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار تھے یہ بغداد مرکت رہا تھا قال اللہ کارالرسول کی صدای چوبیس گندے ملند ہوتی تھی پھر ایک دور آیا دہلی مرکت رہا تھا یہ مراکز بدلتے رہے مبارک بات آپ کو جو میں دینا چاہتا ہوں توجہ سے سوریے اس پدوی صدی میں اللہ نے قرآن و عدیس کے مرکت کے دور پر خدمت کے لیے جسے جنا ہے وہ پاکستان ہے سبحان اللہ آپ پوری دنیا میں جائے یہاں پہ بیٹھ جائے سر میں کرے پورے سات پر ریاضموں میں جتنی قرآن و عدیس کی خدمت پاکستان میں ہو رہی ہے کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے لوگ پاکستان کی شکایت کرتے ہیں کہ جی مہگائی ہے وہ یہاں کریپشن ہے سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں جس گوپی پہ نظر رکھے ہوئے ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و عدیس کی خدمت کا مرکز اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ہے یہاں سے عالی تعلیم کے لیے لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے امریکہ جاتے ہیں اٹھلی جاتے ہیں ریشیا جاتے ہیں چینہ جاتے ہیں ان کی تکبیل یعنی ہوتی جبکہ یہ سارے ادارے حکومت کی نگرانی میں چل رہے ہیں عربوں کے شاب سے ان کے فن میں لیکن ان کی تکمیل یہاں نہیں ہوتی یہ دین ادارے جو قرآن سے منصوب ہیں ان کو حکومت نہیں چلا رہی آپ کے دستر بیس روپے سے چل رہا ہے لیکن اللہ نے چونکہ پاکستان کو منتخب کیا ہے کسی عالم کو کسی فقی کو کسی مفتی کو اپنی تکبیل کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا اس کو سارے دینی علوم یہاں ملتے ہیں بلکہ دوسری دنیا کے لوگ یہاں آکے علبہ سے کرتے ہیں مارے تکبیر مارے تکبیر حضمتِ قرآن دینی مدارس دینی مدارس مدارسِ دینیاء مارے تکبیر ماشاءاللہ سبحانہ اللہ میں حساب لگا رہا تھا ابھی آپ کے سامنے بچے رمال لے رہے تھے دستاریں سر پر سجائی ہوئی ہیں انہوں نے قرآن پاک حاصل کیا ہے اس سال کے وفاق المدارس میں علماء اس بات کو سمجھتے ہیں وفاق المدارس میں دین بچوں نے قرآن پاک یاد کر کے گردان بھی کر لی پکا کر لیا اور انہوں نے سالانہ امتحان دیا ایک سال میں ان کی تعداد ایک لاکھ دو ہزار ہے کتنی ایک لاکھ دو ہزار پکا لو یاد کر لو آپ پوری دنیا میں جائیں سعودی عرب سبیت جہاں قرآن کی خدمت سرکاری سطح پہ ہوتی ہے حفظ کرنے والے کو انعام دیتے ہیں وزیقہ دیتے ہیں لیکن وہاں بھی اتنے حافظ نہیں ہیں جتنے ان غریب لوگوں کے بچوں نے اور ان دس سال بیس بیس روپے کے چندے سے ان مدارش نے قوم کو حفاظ دیئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ایک لاکھ دو ہزار ایک لاکھ دو ہزار اور جو مکمل عالم بن گئے درس نظامی حاصل کر لیا بنین میں بھی بنات میں بھی علماء بھی عالمات بھی ان کی تعداد چالیس ہزار ہے چالیس ہزار علماء تیار ہوئے لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ تیار ہوئے یہ اللہ نے اس وقت اس کی خدمت کے لیے پاکستان کو ٹھنایا اور قرآن تو ایسی عظمت والی کتاب ہے دوستو میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اس کی طرف نسبت پا جانے والا محروم ٹھوئی بھی نہیں ہوتا اگر ایک آدمی اس کو ناظرہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی روزانہ اپنے نام عامحال میں جیروں نے کیا جمع کرتا ہے حافظ بن جاتا ہے پھر تو اس کے بلے بلے کہ حمد کے میدان میں حافظ کے لیے تو بڑے تمغے ہوں گے انہم ہوں گے اللہ اسے بھلا رہا ہوگا حافظ قرآن کو کہ تیرے سر پر تو تاج سٹ گیا ہے تیرے والدین کے سر پر بھی تاج سٹ گیا ہے جلنت کا لیکن تیرے لیے ایک مزید تمغہ اور انہم ہے کہ اپنی پیراتی کے دس آدمی چونکلا جن کے لیے جہانم واجب ہو چکی ہے تیرے اشارے سے ان کو جنت میں بھیجا دے گا حافظ کی تو کیا بات ہے جو اس کا معنی سمجھ لیتا ہے عالم بن جاتا ہے اس کا تو دیدار بھی باعث جنت ہے لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں ایک آدمی حافظ بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں ہے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا دیر سے اس کو ہو چاہا قرآن پاک سیکھنے کی طاقت نہیں ہے اس قرآن پاک کو روزانہ اٹھا کر محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لے اسے پیار کر لے رب کائنات اس پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کلام جو اللہ کا ہے یہ کسی بندے کا کلام تو نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اور میرے دوستو سارے لوگ حافظ اور عالم تو نہیں من سکتے اگر اللہ کریم اس خیرات کو پوری امت میں اس انداد میں تقسیم نہ کرتے تو بہت سارے لوگ حسرت سے مر جاتے بہت سارے لوگ میدان قیامت میں پریشانی کے عالم میں ہوتے لیکن قرآن پاک سے نشبت پا جانے والے لوگ کیونکہ محلوم نہیں ہے اس بات کو پلے با دیئے قرآن پاک کی خدمت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے جو قرآن کو یاد کرتے ہیں قرآن کو تلاوت کرتے ہیں قرآن کو کمانا سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اُرَّا حُفَاض علماء ایک تو وہ طبقہ ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان قرآن سیکھنے والوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لئے روشنے کا انتظام کرتا ہے ان کے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہے ان کے لئے مکانات کا انتظام کرتا ہے قرآن کے نشکیں خرید کر کے ان کے لئے انتظام کرتا ہے میرے دوستو یہ بات میں آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں بتا رہا میں آپ کو مبارک بات کے دور پر بتا رہا ہوں اللہ نے اس امت کے کسی بندے کو بھی قرآن کی اس نعمت سے محلوم نہیں رکھا اس لئے جو طبقہ قرآن پاک کو اپنے سیلوں میں محفوظ کر رہا ہے اس کا مانا سمجھ کر علماء بر رہا ہے وہ بھی میدار قیامت میں عزاز کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور جو ان کو عالم بنا رہے ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہو محرون کوئی بھی نہیں ہے اللہ ہمارے ان اداروں کو تابدہ قائم رکھے اللہ آپ نے آبین ہی نہیں آکھی بھی ہے ان اداروں کی وجہ سے تو ہمارا ایمان بچا ہوگا ہے اور یہ ادارے جو پاکستان میں اس سطح پر کام کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں اس کی اوپر پڑی قرمانی لگی ہے یہاں ان دو سو سال پہلے ہمارا دشمن انگریز آیا اس نے ان مدرسوں کو الک دیا مدرسوں میں کام کرنے والے لوگوں کو پھرسی جڑایا ان کو آگ میں جڑایا ان کو مقمو سے اڑایا تعمیرات کو گرایا ان کی پراپردیوں کو زفت کیا لیکن علماء اس میدان کو چھوڑ کے بھاگے لئی علماء میدان میں کھڑے رہے ان کے گھر ٹوٹ گئے ان کے بچے زبا ہو گئے کھڑے رہے اللہ نے اس کے انعام میں اس قدر کو چُنا ہے کہ آج بری دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے یہ ان قرآنیوں کے نتیجے میں یہ ادارے قائم ہے